تو ہر نماز کے بعد مانگو خوب اس آتا کرنے والے سے وہ تمہاری جھولیا خالی نہیں رکھے گا لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھے اس کی دعا کیسے قبول ہو تو یہ چھوٹا سا واقعہ سنڈو کسی زمانے میں ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا جو بڑا کاہلہ اور سست تھا نماز پڑھنے کا نام بھی نہ لیتا تھا اس کا ایک غلام تھا جس کا نام عبداللہ تھا یہ غلام بڑا ہی نیک اور پانچ وقت کا نماز ہی تھا ایک روز صبح ہی صبح آقا نے عبداللہ سے کہا مجھے غسل کرنا ہے میرے ساتھ ہمام میں چلو تیل تولیہ اور سابن لے کر عبداللہ اپنے آقا کے ساتھ ہمام کی طرف چل دیا راستے میں ایک مسجد سے صبح کی آزان کی آواز سنی عبداللہ نے آقا سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھا ہوں آقا نے کہا جاؤ میں مسجد کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں غلام مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا اور آقا باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا نماز ہو چکی امام اور مقتدی سب باہر آ گئے لیکن عبداللہ نماز پڑھنے کے بعد واپس باہر نہ آیا اور وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا کافی دیر گزر گئی تو اس نے مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی اور کہا عبداللہ سارے نمازی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل آئے ہیں لیکن تو ابھی تک اندر ہی ہے تجھے کون باہر نہیں نکلنے دیتا عبداللہ نے اندر سے جواب دیا حضور مجھے باہر وہی نکلنے نہیں دیتا جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا تو میرے پیاروں اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ جسے چاہتا ہے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اس کے حضور جو ہاتھ دعا کے لیے اڑتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں چاہتے اگر اللہ کو تمہیں خالی ہاتھ لوٹانا ہوتا تو دعا مانگنے کو سامنے کھڑا نہیں کرتا تو پڑھو قل ہو اللہ اہد قل ہو اللہ اہد سات مرتبہ پھر اللہ سمد اللہ سمد تیس مرتبہ اور لم یلد ولم یولد سات مرتبہ پھر ولم یکل لہو کفوان احد سات مرتبہ دہرا کر اللہ لا الہ الاہ والہ یلقیون ستر بار پڑھ لو جس دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے سمجھ لینا اللہ پاک نے سن ہی لی بس